بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ڈالر ریٹ کے مطلب اگر بات کریں تو آپ کو پتا ہے 306 روپے کے راؤنڈ میں کل سٹیٹ بینک کلوز ہوا ہے جی اور سیٹڈے سنڈے تو چھوٹی ہوتی ہے اوپن مارکنٹ میں بھائی 340 کے قریب بھی نہیں کوئی دے رہا ہے پہلے تو بھائی دے نہیں کوئی رہا ہے ریال نہیں مر رہے ہیں ڈالر تو پھر کہیں کہ رہ گئے اور دوسری بات یہ ہے جی کہ آج پاکستان اور انڈیا کے میچ بھی چل رہا ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا لائیف تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا بھائی انڈیا کے جو دوست ہیں جی آپ بھی وہ زاری سی بات ہیں انڈیا کے لئے دعا کرتے ہیں اور پاکستانی ہم پاکستانی پاکستان کے لئے دعا کریں گے بھائی جی اگر ریال ریٹ کے مطلق بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ ہے جی آج کا جو وہ پہلے بتا دوں آج کا پاکستانی روپے کے حساب سے کر بات کریں تو اکاسی روپے اٹھتر پیسے آج کا ریٹ ہے جی انڈیا کے بات کریں تو بائیس روپے بنگلہ دیش ٹکا انہتیس ٹکے پلس میں مختلف بینکوں کے حساب سے بتانے سے پہلے آپ کو میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ بتا دوں جو کہ لازم آپ کو سننا چاہیے وہ کیوں آج کا راجی بینک کا ریٹ آپ کو بتا دوں پہلے میں پھر اوپن مارکیٹ بتا دوں ڈیفرنٹ بھی ساتھ میں آپ کو نکال کر بتا دوں میں چلو اچھا جی اگر ہم راجی بینک کی بات کریں تو اسی روپے ترتالیس پیسے آج کا ریٹ شہر ہے اسی روپے ترتالیس پیسے اور اوپن مارکیٹ بھائی پچاسی روپے تیس پیسے اس وقت ریال کا ریٹ ہے ہم چلو پچاسی روپے لگا لیں آپ اس وقت ایک مندہ سعودی ریویہ سے پانچ ہزار زیادہ کی بات نہیں کرتا جب چھوٹی بھائی آتے ہیں دس دس بیس بھی ہمارے جیسے پانچ دس ہزار ہی لے کے آتے ہیں ہاں لوگ بھائی چالیس پچاس بھی لے کے آتے ہیں اچھا بارال جی اگر بات کریں پانچ ہزار سیمپل اگر آپ اس وقت سعودی ریویہ سے سینڈ کریں گے میں کلکولیٹ کر رہا ہوں آپ کو ساتھ میں بتاہتا ہوں میں اور پانچ ہزار کو ہم ضرب کر لیتے ہیں اس وقت راجی بینک کے ریٹ کے حساب سے اسی ڈاٹ اسی ہشاریہ چالیس کرنے چلو تو یہ تقریباً کائی دھائی سینگڑ ہزار دفزار چار لاکھ بیس سوری چار لاکھ دو ہزار روپے بنتے ہیں چار لاکھ دو ہزار روپے اس میں آپ نے نا پچیس تیس ریال یا سترہ ریال یا پچیس ریال آپ نے فیس بھی پیے کرنی ہوتی ہے اب یہی اگر آپ پانچ ہزار ریال پاکستان میں لے کر آتے ہیں بھائی تو اسے کلکلیٹ اگر ہم کریں پاکستان میں اس وقت پچاسی ریال لگا لیتے ہیں چلو پچاسی تیس ہو چکا جب پچاسی لگا لیتے ہیں ایٹی فائی تو بھائی چار لاکھ پچیس بن رہے ہیں کتنے کا ڈیفرنٹ ہے بھائی پچیس ہزار کا پچیس ہزار روپے کا ڈیفرنٹ ہے اوپر مارکی کا ریٹ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں میں اگر آپ پاکستان سے پیسے بائی کرنے چاہ رہے ہیں تو ایٹی ایٹ اٹھاسی کا بور رہے ہیں ریٹ ہے دس سترہ اور تیسی لیفیز کے ساتھ اگر بات کریں ایسٹی سی پے کی تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے اٹھالیس پیسے دس سترہ اور تیسی لیفیز کے ساتھ راجی بینک آپ کو بتا چکا ہوں میں اسی فورٹی تھری اور اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام آج کا ریٹ اسی روپے اکانمے پیسے ہائی ریٹ ہے سب سے پہلے سب سے زیادہ منی گرام کا اور ان کی دس سترہ اور تیس لیفیز ہوتی ہے اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 80 روپے 88 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ ہے ان اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا ریٹ آج کا 80 روپے 40 پیسے ہے 10 17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بنک سے بیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بنک کا آج کا ریٹ 80 روپے 53 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس اگر کوئی پیک ہی بات کریں تو کوئی پیک کا آج کا ریٹ 80 روپے 68 60 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اوبرال بات کریں تو بھائی اگر آپ ابھی بیجنے تو ابھی بیریٹ فیسے صحیح ہے لیکن اگر آپ 20-25 دن ایک ماہ 10 دن پندرہ دنی 20 ماہ سوری 20 دن ایک ماہ روک کر رکھ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کو 90 میں ملے گا پھر ریٹ